آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر ہم پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم ستارہ بار جلے اور بجھا دیے گئے ہم پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم ان کی تمام شاری کا نچوڑ یہ تھا شکست و فتح کا ہر فیصلہ ہوا کہیں اور شکست و فتح کا ہر فیصلہ ہوا کہیں اور مثالِ مالِ غنیمت لٹا دیے گئے ہم مثالِ مالِ غنیمت لٹا دیے گئے ہم حاضرین میں جو مائک پر آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو محترم معروف رائع بریلوی صاحب ہیں یہ صرف ایک بہترین نازم ہی نہیں ہے ایک بہت ہی اچھے شاعر بھی ہیں ہم انہیں جب جب سنتے ہیں تو رشت آتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان کی نظامت تو سن ہی رہے ہیں ان کے شعر بھی سنیں میں انہیں ان چار مصروں سے آواز دے رہا ہوں کہ ٹھہر جاتے ہیں کہ آدابِ سفر جانتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں کہ آدابِ سفر جانتے ہیں ورنہ منزل کو بھی ہم راہ گزر جانتے ہیں نامرادانِ محبت کو ہقارج سے نہ دیکھ یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں معروف پریلی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت بہت شکریہ محترم علتاب زیہ صاحب خوبصورت کلمات کے لئے میں بہت تھوڑا سا وقت دوں گا کیونکہ مشاعرہ بہت اچھا چل رہا ہے اور میرا اپنا گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف آپ کے دعا لینے کے لئے چند اشار پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک نظم کا مجھے حکم ہے بس وہ سنا کے اور بات ختم محترم حاجی علیہ آس منی بھائی کے موجود کی تمام میرے محترم حضرات مطلع سنے ہمارے مو پہ اڑاتا ہوا وہ دھول گیا ہمارے مو پہ اڑاتا ہوا وہ دھول گیا ہمی نے چلنا سکھایا ہمی کو بھول گیا ہمی نے چلنا سکھایا ہمی کو بھول گیا غزل کا شیر دیکھیں محترم بہت شکریہ ہمی نے چلنا سکھایا ہمی کو بھول گیا نہ آپ آئے نہ اپنی کوئی خبر بھیجی یہ دن بھی پچھلے دنوں کی طرح فضول گیا بہت شکریہ اور دو شیر یہ بھی سنیں کہ پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو کہ اب مجھ کو کوئی جامو سبو اچھا نہیں لگتا اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کرلوں اجازت ہو اگر اس محلے سے خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو کہ اب مجھ کو کوئی جامو سبو اچھا نہیں لگتا اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کرلوں تمہاری آستینوں پر لہو اچھا نہیں لگتا اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کرلوں تمہاری آستینوں پر لہو اچھا نہیں لگتا اور ایک مطلع اور ایک شیر یہ بھی دیکھیں وقت جب آیا بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں تجربہ ادھر بھی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں ادھر سے اظہار بھی ہو وقت جب آیا تو سب دعوے زبانی نکلے وقت جب آیا امار بھائی وقت جب آیا تو سب دعوے زبانی نکلے یار سمجھے تھے جنہیں دشمن جانی نکلے بہت شکریہ وقت جب آیا تو سب دعوے زبانی نکلے یار سمجھے تھے جنہیں دشمن جانی نکلے میں نے تو سادہ سا ایک شیر کہا تھا معروف میں نے تو سادہ سا ایک شیر کہا تھا معروف تم نے دہر آیا تو کیا نمعانی نکلے بہت شکریہ اور ایک مطلب بہت شکریہ میں نے تو سادہ سا ایک شیر کہا تھا معروف تم نے دہر آیا تو کیا کیا نمعانی نکلے ایک مطلب اور ایک شیر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد وہ نظم اور اجازت قطرہ خون جگر کو چشم تر تک لے گئے محترم جوہر صاحب شرن سنگھ بشر صاحب کی موجودگی میں قطرہ خون جگر کو چشم تر تک لے گئے آپ کے آئے ایسے بادل میرا گھر تک لے گئے اتنی خاموشی سے آپ کے گھر کا ہوں آپ کا اپنا ہوں جیسے چاہیں داد نے لیکن شیر اچھا تھا تو اگر اس کے مناسبگر داد مل جائے بہت شکریہ محبت محبت میرا حق آپ کے اوپر زیادہ بنتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو تو یہ بات یہاں دیکھ رہے ہیں اسی کے حساب سے باہر ریکمینڈ کریں گے تو بہرحال میں بیسے تو یہ سب کی بڑی محبتیں مجھے ملتی ہیں بہت شکریہ قطرہ خون جگر کو چشم تر تک لے گئے آپ کے آئے ایسے بادل میرا گھر تک لے گئے اور شیر سنئے کہ شاید اس کے لمس سے سلیم بھائی شاید اس کے لمس سے دیواروں تر پائیں سکوں منی بھائی شاید اس کے لمس سے شاید اس کے لمس سے دیواروں تر پائیں سکوں ہم تیرے کوچے کے پتھر کو گھر تک لے گئے بہت شکریہ آپ نے لاج رکھ لی شاید اس کے لمس سے دیواروں تر پائیں سکوں ہم تیرے کوچے کے ایک پتھر کو گھر تک لے گئے اور تم کو جانا تھا پیچھے کے محلے سے تم کو جانا تھا تو جاتے یہ غزب کیسا کیا تم کو جانا تھا تو جاتے یہ غزب کیسا کیا غم چھپا کر مسکرانے کا ہنر تک لے گئے بہت شکریہ بہت مہربانی اور بس وہ نظم پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں نظم سے پہلے صرف ایک مطلع اور اس مطلع کی بھی لاج رکھ لیجے گا جی میں پڑھ دیتا ہوں مطلع سنیں کہ حقیقت سے حقیقت سے کوسوں کوسوں دور افسانوں کو کیا دیکھیں قاسم حنر صاحب حقیقت سے ہیں کوسوں کوسوں دور افسانوں کو کیا دیکھیں جن کے ہاتھ نقلی ان کے دستانوں کو کیا دیکھیں بہت شکریہ اور بہت 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 نوازش حقیقت حقیقت سے ہیں کوسوں کوسوں دور افسانوں کو کیا دیکھیں اور جن کے ہاتھ نقلی ان کے دستانوں کو کیا دیکھیں بس ایک نظم چھوٹی سی جس کا عنوان ہے زندگی وہ پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں وہ آئی جاویز صاحب تمام محترم میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آسد بھائی بیسٹو صاحب بہت بہت پیارے پیارے لوگ نظم کا عنوان ہے زندگی سنیں گے محترم آسف بھائی آئیے توجہ سے صرف جڑ جائیں تعلیوں کی ضرورت نہیں آہواہ کی ضرورت نہیں انشاءاللہ آپ پوری طرح پہنچیں گے جہاں سے میں نے کہا ہے آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی موجِ غم ہے ایک طوفانِ بلا ہے زندگی آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی موجِ غم ہے ایک طوفانِ بلا ہے زندگی ان امیروں کے محلوں کو ذرا سا چھوڑ کر پاس کی کچھی سی بستی میں کبھی چلیے حضور ان امیروں کے محلوں کو ذرا سا چھوڑ کر پاس کی کچھی سی بستی میں کبھی چلیے حضور کس طرح مہگائی پیتی ہے جوانی کا لہو مفلسی معصوم بچپن سے چورا لیتی ہے نور نوج کر آنکھوں سے میٹھے خواب اور دل سے امنگ کھینچ لیتی ہے شبابِ حسن کا سارا سرور پھول سے چہرے یہ مرجھاتے ہیں کیوں کر دیکھئے شیشہِ دل مفلسی کرتی ہے کیسے چور چور آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی اور یہ منظر دیکھئے ایک بیوہ کی جوانی کا یہ منظر دیکھئے خلیل بھائی بلحوص نظروں سے بچتی کانپتی جاتی ہے وہ ایک بیوہ کی جوانی کا یہ منظر دیکھئے بلحوص نظروں سے بچتی کانپتی جاتی ہے وہ دس گھروں کے برطنوں کو مانجتی ہے تب کہیں چار لقمیں اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے وہ ہائیں اگر انسانیت سے آشنا قلب و جگر ایک مفلس باپ کی لاچاریوں پر ہو نظر سخت گرمی میں بھی رکشہ کھیجتا جاتا ہے وہ آنسوں سے باغے دل کو سینجتا جاتا ہے وہ بین بیاہی بیٹیوں کا غم پیے جاتا ہے وہ بس امیدوں کے سہارے پر جیے جاتا ہے وہ آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی اور آخری مصرے کہ ایک دن ایک دن بس ایک دن کمرے کا ایسی چھوڑ کر جیٹ کی گرمی میں سڑکوں پر نکل کر دیکھئے پوس کی ان کڑکڑاتی سردیوں میں ایک رات آسمہ کی چھت کے نیچے شب گزاری کیجئے زندگی ہے کس قدر مشکل پتا چل جائے گا بے ہیسی کا آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر دیکھئے بے ہیسی کا آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر دیکھا